عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ و بشرح لصدری و یسر لعمری وحل لقدتم من لسانی یفقہ و قولی اور قرآن سمجھے آسان طریقہ سے نماز کے ذریعے لیسن نمبر ٹو بی گریمر میں آپ لوگوں کو خشام دید السلام علیکم آپ نے گوگل کوئیز کیا پلس انٹرو پلس ون کا ایک گوگل کوئیز آیا تھا موبائل میں آیا تھا گوگل کوئیز موبائل پہ کرنے والا ماروزی کیا بھائی نے صرف کیا اس کے 30 نمارک سے مجھے کیونکہ میں تو دیکھ کے آئے ہوں وہ تو آپ نے لکھنی ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو کر رہے ہیں ایک موبائل پہ بھی کوئیز آتا ہے گوگل کوئیز اس کا انشاءاللہ پھر آپ کو ہم بتا رہتے ہیں ابھی نہیں پھر آگے ابھی چھوٹی کے آگے آپ کو بتا رہتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو ابھی سمجھا لیں چلے وہ انشاءاللہ آپ کو کوئی نہیں ملتا وہ پن کر لیں نا اگر آپ اس کو تو پھر وہ ہوتا ہے پچھلے اس بات میں سوالات دیکھ لیتے ہیں ہوا ہم انتہ آنا انتن ناہنو یہ چھے ورڈ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے تھرٹی ہنڈر بھائی جاگ نے باقیوں کو یاد ہی نہیں ہے ریوائز کر کے آنا تھا انا کی جمعہ اچھا انا کدھر تھا پہلے ہم اشارہ کرتے ہیں ہوا اشارہ ذرا ہاتھ کھولنے ذرا ہوا ہم انتہ انا انا مطلب میں اور اس کی جمعہ ایک انگلی کا مطلب ایک اور چار کا مطلب ہم نے اپنی طرف انا ہو گیا تو انتم کرنی پوری تسلتل ہے آپ سب ناہنو ہم سب انا کی جمعہ ہو گئی چار انگلے سے ناہنو ہم سب ناہنو کا واحد چار انگلیوں سے اپنی طرف ہم سب تو اس کی ایک انگلی سے اپنی طرف ہو جائے گی انا میں یہ چیز ہے یہ آپ نے جب اشارہ بار بار کریں گے تب ہی یہ پکے ہوں گے اور قرآن کو سمجھنے کے لئے بڑے ضروری ہے کہیں پہ بندہ آڑ جاتا ہے کہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو فیل آ جاتے ہیں آگے آپ بھی سیکھیں گے افعال جب وہ نہیں سمجھا رہا تھا پھر اس کا اشارہ کرتے ہیں پورا ٹیبل گردان پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے تو یہ چیز کرنی ضروری ہے یہ کوئی وہ مزاق تو ہے نہیں آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یہ سیکھنے کے لئے امپورٹنٹ اور ضروری ہے قوائد گرہمر آج ہم مسلم سے مسلم مومن کافر صالح یہ اسم ہیں مختلف اسمائیں ان کو دیکھیں گے اور ان کی جمع بنانے سیکھیں گے ٹی پی آئی کا طریقہ آپ لوگوں کو پتا ہے ذرا ہاتھ فری کر لیجئے سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے اب آپ پہ سے ایک جلدی سے کروا دیں بردر آپ جی بیٹھے بیٹھے قرار دو باقی اشارے کریں گے سارے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے سب مل کر ایسے یہ سب مل کر انشاءاللہ ہم کریں گے آدھا کا مطلب ہوتا ہے رویزن یہ آپ لوگ کے پاس آپ کے پاس بھی پاکٹ کارڈ ہے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ سارے ورڈ جو آپ نے نئے سیکھے وہ اس میں تھے آج بھی آپ جا کے گھر دیکھیں گے کہ پندرہ ورڈ نئے ہم نے آپ کو بتایا سیکھیں وہ پندرہ اس میں موجود ہوں گے اچھا جی یہ ہم نے پڑا تھا کچھ اشارے پڑے تھے کہ وہ وہ سب آپ میں آپ سب اچھا تو ہم اس کو ایک بار کر لیتے ہیں کوئی اتنے مشکل نہیں ہے ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحن ہم سب آج میں ایک چیز کی ایڈیشنل کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آگے جا کے مشکل نہ ہو یہ تو ہوگا ہے مذکر کے مونس کے لیے اگر یہ مذکر کے لیے دائیں ہاتھ استعمال کریں تو مونس کے لیے کون سا ہاتھ ہوگا بایاں اور ایک انگلی کا مطلب ایک مونس کی بات ہو رہی ہے بایاں سے اور اگر میں یہ اشارہ ادھر کر دیتا ہوں ہیا تو اس کا کیا مطلب ہو جائے گا میں نہیں آپ لوگا ٹھیک کس طرف وہ ایک عورت جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اشارہ سمجھ جا رہا ہے نا یہ وہ مرد ہے جو موجود نہیں یہ وہ سب مرد ہیں جو موجود نہیں ہیں تو یہ وہ ایک عورت ہے جو موجود نہیں ہے اس کا ہوگا ہیا یہ ہوا ہے وہ ہو جائے گا ہیا ہے اور چھوٹی یہ ہیا کریں گے ہیا شروع سے کریں گے ہوا ہم انت انا انتو ناہنو ہیا دوسرے ہاتھ سے ہیا ٹھیک اب کوئی آپ میں سے آپ نئے لوگوں میں سے ایک بندہ کو پریکٹس کروا دے ہوا ہم انت انا انتو ناہنو ہیا زبردست سیم جیسے یہ اشارہ ہے ویسے ہی تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں من من کے مطلب کیا تھے کون ہوا وہ کون ہے ہم نے پہلے ہوا اشارہ کریں گے من ہوا وہ کون ہے ہوا مسلم وہ مسلمان ہے من ہم وہ سب کون ہے وہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں ایسے ہی من انتو میں پوچھتا ہوں آپ کون ہے آپ جواب کے دیں گے انا مسلم میں آپ ساروں سے سوال کر رہا ہوں من انتم ناہنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ تو آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں نئے ورڈ ہیں دو جس کے ہیں حل اور نعم حل کا مطلب ہوتا ہے کیا جیسے ہم کہتے ہیں کیا یہ کام آپ نے کیا ہے وہی کیا اور نعم کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں نے کہا جی کیا آپ نے یہ کام کیا ہے حل انتہ فائل آپ کہیں گے نعم آگے انشاءالی سیکھ جائیں گے یہ وجہ حل انت بخیر حل کیا انت آپ بخیر خیر خریت سے ہیں تو آپ کیا کہیں گے نعم ہاں جی آنا میں بخیر بخیر یہ کفیت سے ہوں آگے الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے اللہ کی تعریف ہے اللہ کا شکر ہے تو اب ایک بندہ کوئی کھڑا ہو جائے سوال کرلے ایک جواب کرلے آپ میں سے آپ سوال کرلو درمیان اسے آپ اشارے کے ساتھ جواب دے دو ریپیٹ آپ کرلے ہو کوئی اشیو نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ آپ کی مدد کروں گا کوسٹن یہ کریں گے کوسٹن ریڈ ہے اور بلیک آنسر ہے حل انتا کا مطلب سامنے والے کے لیے انتا بخیر تو اب میں نے جواب دینا ہے میرے سے اس نے پوچھے کہ میں ٹھیک ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ نام میں انہ میں بخیر نام انہ انہ کا مطلب ہوگا انہ کا اشارہ ہے میں بخیر خیروفیت سے ہوں الحمدللہ تو اب اگلا سوال حل انتم آپ سب جو سارے کھڑے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ جواب دو کہ سارے کھڑے ہیں نام نحنو بخیر ہم سب بخیرے سے زبردست ماشو الحمدللہ آخر پہ لگا گا ہے اللہ کوئی بیٹھ جائے اب یہ جو سلائیڈ آئی ہے نصر اس سلائیڈ کی طرف توجہ فرمائیں یہ جو سلائیڈ آئی ہے اب آج آئی ہے اس نے آخر تک ہمارے ساتھ چلنا ہے ہر بار گرامر میں یہ پہلے آیا کرے گی اس کو رٹل لیں یاد کر لیں یہی آپ کی اصل پہچان کروائے گی کہ جو گرامر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اسم کون سے ہے فیل کون سے اور حرف کون سے ان کی ڈیفینیشنز ہیں اور ان کی اگزیمپلز ہیں یہ سیکھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ تو چلے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز کیا ہے گرامر میں اسم کیا ہے کسی چیز کا نام یا صفت یہ گروپ میں آجائے گی پکچر گروپ میں میں پکچر اگر کھینچ نہیں کھینچ لو کوئی شنی مگر گروپ میں سلائیڈ آجائے گی وہ آپ کو ایزی ہو جائے گا وہاں سے لے تو یہاں پہ کلیر بھی نہیں آئیں گے پکچر تو اسم کیا ہے جی کسی کا نام یا صفت کسی کا کوئی نام یا صفت تو تو وہ اسم ہے دو ڈیفینیشن دیکھ نام یا صفت تو اسم ہے اس کی کچھ نشانیاں بھی دی گئی ہیں اگر علف نام لگا ہو بغیر سوچے سنجھے وہ کیا ہے اسم آخر پہ تنوین آخر پہ ورڈ کے آخر پہ تنوین لگی ہوئے وہ کیا ہے تنوین مطلب دو زبریں دو زریں دو پیشیں لگی ہیں تو وہ کیا ہے اسم واؤنون اور یانون لگا ہے یا علفتہ لگا ہے یہ جمع کے سغے کے لئے تو وہ واؤنون یا یانون یا علفتہ آخر پہ لگا تو آپ نے دیکھ کے کہہ دے نہیں یہ کیا ہے اسم اب فیل کی بات کر لینا ہے فیل کیا ہوتا ہے جس میں کسی کا کوئی کام پایا جائے کام کوئی اور زمانہ بھی پایا جائے اس کی تعریف میں بھی دو باتیں تھیں نام یا صفت فیل کی میمہ دو ہی باتیں ہیں یک کام پائے جائے کام پائے جائے اور زمانہ بھی پائے جائے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اس کے لئے کام اور زمانہ تو وہ فیل کہہ لائے تھا فیل کی آگے وہ ہیں وہ آگے پڑھیں گے ہم میڑ کے بعد تو وہ میڑ کے بعد دیکھیں گے حروف حروف کی کیا ہے جی حروف کی definition یہ ہے جو اسم اور فیل کو ملائے وہ حروف ہے ہر سالوں کی دو دو definitionیں پڑھئی ہیں اس کی ایک definition ہوں گی جو اسم اور فیل کو ملائے لنک کرے وہ ہوتا ہے حروف جو ان کی آگے ایک example ہے یہ لام وہی آگیا ہے پریشان کرنے والا لام مل گیا ہمیں یہ حرف ہے پتہ چل گیا ہمیں ہے کہ یہ جو لام ہمیں پریشان کرتا ہے یہ حرف ہے یہ اسم بھی نہیں ہے یہ اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے جڑ کے آتا ہے نا وللہ اور اللہ کے ساتھ علف لام کسی چیز سے پہلے لگاو ہے کسی اسم سے پہلے وہ اسم ہے اور اگر خالی لام اور زیر نہیں ہے اس کے نیچے وہ کیا ہے حرف ہے اب حرف کی ہم نے ایک definition سکھی جس میں کیا سکھی ہے کہ وہ اسم اور فیل کو ملاتا ہے دوسری definition ہے جو اسم بھی نہیں جو فیل بھی نہیں اسم بھی نہیں ہے وہ فیل بھی نہیں ہے وہ کیا ہے وہ definitely half ہے جو اسم اور فیل نہیں ہے دونوں میں سے نہیں ہے وہ ان کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو وہ حرف ہو گا یہ دو definitionیں اس کی ہیں باقی ساروں کی دو دو definitionز نے پھائڑ لی تو عام اور خاص کا کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عام چیز کیا ہوتی ہے اور خاص کیا عام ہوتی کتاب کتاب ہے کوئی بھی کتاب ہے اور اگر اس کے آگے الکتاب لگا دوں الالیف لام لگا دوں وہ خاص کتاب ہو گئی جیسے الکرآن کوئی خاص قرآن ہے ہمارا کوئی عام بات نہیں ہمارے مسلمانوں کی یہی تو ایک کتاب ہے الکرآن اب پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو تنوینے تھی مطلب دبل حرکت تھی جب الالیف لام لگے گا کسی بھی اسم کے ساتھ ایک حرکت ڈاؤن ہو جائے گی ختم ہو جائے گی وہ ایک حرکت رہ جائے گی الکتاب کتاب بند سے ہو گیا الکتاب یہ گرامر سیکھ رہے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا جائے کہ ہم عربی بھی سو جملے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے سیکھیں گے قرآن میں کہاں پہ کونسی چیز الیف لام لگا ہے تو یہ پیچھے تنوینے تو نہیں ہیں نہیں ہوں گی ایک ہوگی کیوں یہ شور شورٹ اس کا رول ہے گرامر کا آگے دیکھتے مسلموں تھا المسلموں ہو گیا دیکھ رہے ہیں مومنوں تھا مومنوں تھا المومنوں ہو گیا صالحون تھا الصالحو کافرون تھا الکافرون مشرکون تھا المشرکون اب میں یہ بلوں گا آپ لوگ یہ بولیں گے مومن مسلمون صالحون کافرون مشرکون اچھا جی اب واحد ایک ہوتا ہے اور ہم بات بھی کبھی چار اونگلیوں سے کرتے ہیں کبھی ایک سے کرتے ہیں جمع بنانا اب ہم نے کہا تھا ہوا مسلم وہ مسلمان ایک کی بات ہوئی پھر ہم نے بعد میں بات کی وہ سب کون ہیں انہوں نے کہا جی وہ سب مسلمان ہیں جمع آگئی نا اب مسلمان ہیں تو ان کو عربی میں بھی تو کسی طرح لکھیں گے نا مسلم سے مسلمون مسلمون اور مسلمین جو مذکر کی جمع ہے اس دو طرح بنتی ہے واؤ نون اور یا نون سے بڑی ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ واؤ نون کہاں آتا ہے اور یا نون کہاں آتا ہے صرف توجہ رکھنی ہے واؤ نون وہاں آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں واؤ ہے اس کی شکل پیش جیسی ہے جہاں پہ پیش ہے وہاں پہ واؤ نون ہے یہ پیٹرول ہے اس کا جہاں پہ پیش ہے وہاں پہ واؤ نون آنے ہے جہاں زبر اور زیر ہے وہاں پہ یا نون آنے مذکر کے لباس جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی بڑا سا اسم لکھے آگر پہ یانون لکھے سمجھ جائیں کہ یہ جو اسم بنا ہے اس کے واحد میں یا تو دو زبریں تھی یا دو زیریں تھی کلیر ہو گیا کوئی سوال کسی کسم کا مذکر ہے یہ بھی مذکر ہے سارے یہ دونوں مذکر کی ہم سیکھ رہے ہیں مونس کی تو بھی سیکھی نہیں مونس کی بات میں سیکھیں گے مذکر کے ہی بات ہے مذکر کی دو طرح جمع بنتی ہے مونس کی وہ الگ بات ہے وہ کم سیکھیں گے بات کیے مذکر میں اگر پیش آخر پہ آ جائے تو ہم کیا لگاتے ہیں اور زبر اور زیر آ جائے تو یانون اس کے انڈ پہ لگ جاتا ہے جیسے مسلمون سے تھا مسلمون مومنن اور مومنین سے تھا مومنین یہ مسلم ہیں تو وہ مومنن آ جائے گا اس طرح ٹھیک ہو گیا اب یہ باقی اس طرح آگئے ان کے ساتھ جمع آگئے اچھا اب جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے نا آخر پہ تو سمجھ جائیں کہ اشارہ دینے والے نے اشارہ دیا ہے کہ آپ اس پہ زبر بھی لگا سکتے ہیں زیر بھی لگا سکتے ہیں پیش بھی لگا سکتے ہیں اگر میں یہاں پیش لگاتا ہوں تو اس کا یہ بن جائے گی جمع اگر میں زبر یا زیر لگاتا ہوں یہ بن جائے گی سب کے ساتھ یہ ہی ہے اگر سمتہ مسلم ہے اگر مومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر خالی لکھا ہے نا کہیں آیت میں آگیا خالی لکھا ہے کئی قرآن ہوتے ہیں جن میں وہ زبر دیر بھی تو جب خالی لکھا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا ملحہ دا دو پیشے ہیں اس پر قرآن کے لیے صرف بات بتا رہا ہوں یہاں پہ نہیں ہے یہ اور جب ہم پڑھائیں گے تب بھی نہیں قرآن میں اگر کوئی چیز ایسی آجاتی ہے جہاں دو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا ملحہ پہ وہاں دو پیشے ہیں مون پڑھیں گے تو مومنن اور مومنن مومنن صالحن 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 کافرن کافرین اور کافرن مشرکن مشرکن مشرکون یہ چیز ہے یہ آگئی وہ آگے بات تو یہ کچھ نشانی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی علف لام لگاؤ تب بھی وہ اسم ہے آخر پہ دو پیش دو زبر یا دو زیر ہے تب بھی وہ اسم ہے واؤ نون اور یانون لگاؤ ہیں تو جمع اسم ہے اور علف تالگا ہے تو یہ بھی اسم ہے مگر یہ آگے پڑھیں گے کہ یہ وہ اس کے لیے ہے موننس کے لیے ایک کتاب ایک کتاب کی عربی کیا ہے ایک کتاب ہے کوئی بھی کتاب ایک عام کتاب ہے ال کتاب تب کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ ال کتاب ان ہے یہ تو ویسی غلط ہے یہ گرامر کی روح سے غلط ہے کیوں علف لام بھی لگے آخر پہ دو تر ال کتاب بو ہونا چاہیے یہ تو ویسی غلط ہو گیا یہ ہو سکتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا جمع کی تو بات ہی نہیں ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے مگر یہ نہیں ہے کیوں ایک کتاب کی بات ہو یہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا یہ خاص کتاب کتاب بو وَلِلْكَافِرِينَ اب آپ نے سکین کرنا ہے مقصد سکیننگ کا یہ ہے کہ آپ کو پتا چلیں اس میں کیا کیا ہے ایک اس میں ہے وَا لِ دیکھ رہے ہیں زیر ہے لام کے نیچے لِ اور کافرین وَا کا مطلب کیا ہے لام کا کیا مطلب ہے لِيے کافرین یا نون لگا ہے تو سمجھ گئے کہ اسن کا جمع ہے یا نون لگا ہے تو زبر یا زیر سے بنی ہوئی کافرن کی کافران یا کافرین کی جمع ہے تو اور لیے کافروں کے لیے اور کافروں کے لیے اس طرح ٹکڑے کرنے یہ چیزہ اگر آپ کو سمجھ آ جائیں کہ ٹکڑے کتنے ہیں کیا ہے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گے کہ معنی کیفہ کرنے کریں جی یہ اب آپ لوگوں پر آنسر ہاتھ کھڑا کر کے کرنا ہے جی وَا اور انا میں مسلم اور میں اور میں ایک مسلمان اسم کی علامتیں سغہ واحد کے لیے کیا ہیں سغہ واحد مطلب ایک جو ہوتا ہے اس کی اسم کی نشانیاں بتائیں بی این سی علیف لام بھی لگا ہو سکتا ہے سنگل کے آگے اور زبر زیر پیش تنبینے ہوتی ہیں عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ ایک طریقہ اور بھی طریقے کافی سارے ہیں ہم نے ابھی آپ کو ایک سکھایا ہے کون سا ہے وَاوْنُون یا نون جوڑ کر المحادث العربی عربی بول چال آگئی اب تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوا مسلم کا کیا مطلب ہے اب تو سمجھ آگئی نا ہم مسلمون کیسے بن گیا یہ وَاوْنُون یہ اس کے پیچھے وَاوْنُون لگا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کون سا ہے الْمُسْلِمُون سے بنا ہوا ہے الْمُسْلِمُون اسی طرح انتہ مسلم اشارے اشارے انتہ مسلم انا مسلم انتہ مسلمون نا ہنو مسلمون یہ بات آگئی اب یہ کوسٹن آنسر کریں گے آپ سوال کریں گے سر بردر آپ جواب دیں گے بے شک بیٹھے بیٹھے کر لو کوئی ایشو نہیں ہے صحیح ہو گیا اب کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے یا صرف بات ہے اوپر تھی جائے آپ کو بردر کوئی چیز ڈاؤٹ ہے فوراں میں نے اپنی کلاس میں اس لیے یہ اصول رکھا ہے جس کو جس تائم ڈاؤٹ ہے وہ فوراں پوچھے جو اس تائم جو ڈاؤٹ کلیر ہوا وہ ہمیشہ کلیر رہتا ہے تو کوئی ہے تو بتاؤ آپ کنفیوز لگ رہے بتاؤ بردر نہیں ہے کوئی اگر نظر کا مسئلہ آگے آجو اگر اگلی کرسی پہ آجو اگر ایشو ہے کوئی نظر کا اچھا اس کی مثالیں یہ آگئے ہیں مسلم مومن کافر صالح مشرق اس کو ایک بار کوئی روایس کروا دے ہوا مسلم ترجمے کے بغیر کروانا ہے یہ آپ کو چھپ جائے گا انشاءاللہ ترجمہ ہوا مسلم ہم مسلمون انتہ مسلم انا مسلم انتو مسلمون انتہ مسلمون زبردرست جی آپ بیٹھے بیٹھے سارا ہوا مسلم باقی اشارے لازمی کریں ہم مسلمون انتہ مسلم انا مسلم انتو مسلمون نانو مسلمون کلیر ہو گیا اب ایک بندہ آپ بردر ترجمے کے ساتھ ہوا مسلم ہوا مسلمون ہوا مسلمون جی ہوا مسلمون ہم ہم مسلمون انتہ مسلمون آپ اپنے سامنے کرنا ہے جہاں بھی آپ کا سامنے بنتا ہے مطلب آپ کا بھی ہے آپ اس طرف نہیں اپنے سامنے انتہ انتہ مسلم انتہ مسلمون آپ نہیں انتہ مسلم آپ آپ مسلمان ہیں میں ایک مسلمان آپ آپ سب مسلمان چار انگلی ہیں ہم سب مسلمان ہیں یہ چیز تو امید ہے کہ سب کو کلیر ہو گیا ہوگا کون سا کس طرح اشارہ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں دماغ کا استعمال کریں یا اسے کھو دیں lose it use it اور lose it اب آپ کی مردیہ اسے استعمال کر رہی ہیں یا کھو دیں تو ہم مشکل سے پانچ سے پچیس پرسنٹ اپنا جو ہے دماغ استعمال کرتے ہیں پوٹینشل کے اعتبار سے پانچ سے پچیس جس نے سب سے زیادہ کہہ دیا میں نے سارا اپنا دماغ استعمال اس نے بھی پچیس فیصد استعمال کیا ہوگا اپنا پوٹینشل کے لحاظ سے تو باقی 75 فیصد خالی ہے استعمال کیا جا سکتا ہے اب اگر آپ ساٹھ برس کے بھی ہو جائیں تو آپ کے دماغ کے سو فیصد ہوتے فیصد جو ہمیجھ سو میں ہوتا صرف تین فیصد خلی مریں تین فیصد خلی عمر کی تقاضے کی وجہ سے تو آپ 97 پرسنٹ جو خلی ہیں وہ صحیح سلامت ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ بڑے عمر کے ہیں تو تب آپ کو شیطان بھٹکا سکتا ہے کہ آپ کی تو عمر کہا اس عمر میں سیکھو گے آپ لوگ تو ینگ ہیں آپ لوگ کوئی شو نہیں ہے ایکٹی ہیں تو آپ کو اگر شیطان کبھی یہ سوچنے پر مجبور کرنے پر یہ یاد کر لی جئے گا کہ صرف 3% مر رہے ہیں میں نے تو اس لی چھیڑ دیا رہے ہیں میں نے کہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ شیطان ہے جو آپ کہ رہے ہیں کہ صرف 3% رہے ہیں عوض بللہ پڑھے اسے کہیں جو آواز ہے نا اپنی بھنگ رکھیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ 97% ابھی باقی ہے تو یہ بات ہوتی ہے تو ورزش ہر اگر آپ کی ایک باڈی ہے آپ اس کو لٹا دیں بس آپ نے لٹی رکھی 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 جیسے چھے مہینے سات مہینے بیڈ رست ہے اس نے چلنا نہیں بھولا ہوتا مگر وہ بھی مفلوج ہو جائے گا تو ورزش ضروری ہے دماغ ہو یا پٹھے ہو دونوں کی پٹھوں اور دونوں کے لئے زیادہ ضروری زیادہ عمر والوں کے لئے جتنے بزرگ ہیں اگر آپ اکسیسائز اس حوالے سے کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس یونیورسٹی کے اندر فوٹبال کے ورزش اس طرح کی رکھیں گے تو جس مستر کا ہو گا تو ورنہ خلیے مرنے لگیں گے تو آولی بات استعمال نہیں کریں گے تو تین پرسنٹ ہی رہ جائیں گے اگر استعمال کریں گے تو مرے وہ زندہ انشاءاللہ ہونا شروع جائیں گے اللہ کا کلام ہے اس کی برکت اتنی ہے کیوں نہ قرآن کے لیے خاص رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے تو جو مر گے انشاءاللہ وہ زندہ کر دے گی اپنی نور سے اپنا زبردست دماغ کا استعمال کیجئے اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کون جو ذہن ہیں تو آپ یہ قبول کریں گے ہم دنیا ہم سارے ہی ماشاءاللہ اتنے تیز ہے کہ ہمیں موقع ملے ہم دنیا بیچ کے کھا جائیں اتنا دماغ سب میں ہوتا ہے کوئی ایک آدھ کوئی پرسنٹ مگر باقی سب میں یہ ہوتا ہے تو ہم لوگ یہ مان نہیں سکتے مگر قرآن کی پر نہیں سمجھ دینے جانا تھا یہ کہا سے بیچ میں آگی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے کہ موقع پر پارٹی آ جاتی ہے شیطان تو آپ پھر آپ شیطان کو کیوں سنتے ہیں کہ آپ قرآن سننا مشکل ہے یہ کہتا ہے جب وہ یہ ذہن میں آئے فوراں کیا پڑھنا سیفتی فرست آوز باللہ من الشیطان الرجین جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آوز باللہ پڑھے بات ہوئی شروع کر دیں پڑھنا تو انشاءاللہ ختم ہو جائے خیال آپ سوال آگیا حل کا مطلب آج ہی ہم نے پڑھا حل کا مطلب کیا ہم ہوا ہوا ہم وہ سب یہ شروع میں توجہ دے رہا ہوں کہ ایک بار کریں پھر دوسری بار کریں جب آپ گوثر ہو جائیں گے میں سے کچھ ہوں جی بھی اشارہ بتا دیں فورا آگے جی اب بھی آپ لوگ کو آتے ہیں مگر ایک سٹیٹیجی ہے وہ پھر سوچ پھر آپ بلا ساخت اچھا یہ اشارہ جی وہ اب دیکھ سر نے میں نے ہم اب گیا نہیں میں حال پہ ہم کا فورا اشارہ کہ جی حال کیا ہم وہ سب صالح ہون وہ نون لگا ہے اچھا یہ بتائیں کہ وہ نون لگا تو واحد جو ہوگی اس کے آخر پہ کون تنوین ہوگی دو پیش سبردست تو وہ پیش کی شکل ہے وہ بھی واؤ جیسی ہے تو واؤ نون لگا جی ذرا یہ سمجھ جنے کے لئے آسان ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لگا کہ دو تنوین پیش میں تو وہ واؤ نون لگے گا زبر اور زیر ہے تو وہ یانون لگے یہ کچھ جو ہیں تقریبا سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اسما کے لئے کچھ آپ نے دیکھ ہے اسم ہی آگیا تھا اسم کی جمعہ کیا ہے اسم اس پہ یہ فرمولہ نہیں لگا تو مختلف اور بھی cases ہیں مگر ستر فیصد قرآن کے ورڈوں کی جمع ہے وہ واؤن اور یان سے بنتی ہے مومن کافر سوالیہن مشریکن انہی باتیں زیادہ تا رہے قرآن میں اللہ انہی کو پکار انہی کے بارے میں بتا رہا کہ وہ بڑے سوالیہ تھے وہ بنی اسرائیل والے بڑے نیک تھے بنی اسرائیل لوگ یہ زیادتی کی مختلف بات سب انہی سے ہیں تو واؤن اور یان بھی اس لئے اس ہاں ہم وہ سب صالحون وہ سب نیک ہیں ہل انتم انتم کا اشارہ ڈریکٹ بتا دیں جی آپ نے بتا رہی آپ انتم انتا تو اس کی جوہ ہو جائے انتم آپ سب اسی لئے میں کہتا ہوں شروع سے ہم ہوا ہم انتا انہ انتم آپ سب ہل کیا انتم آپ سب مسلمون مسلمان ہیں تو وہ کہتا ہے نام ہاں ناہنو ان کے اس کو ہی جواب الٹے میں آجائے گا اپنی طرف ناہنو ہم سب مسلمون مسلمان ہیں ہل انتا ہل کیا انتا آپ مومن مومن نام انتا کی جواب انا آجائے گا زبردست انا آجائے گا انا مومن اچھا عربی کا جواب عربی کا جواب عربی میں دینا ہے ہل ہم مسلمون حل کیا ہم یہ بھی پڑھا ہے ہم کا ہم میں ہی جواب آجائے گا آپ کو پتہ ہے ہم ہے ہم ہے سر اشارہ ہم ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہوا ہم یہ بول ہے انتو نہیں ہیں ہم زبردست فا ہم فا پس ہم وہ سب زبردست پس وہ سب مسلمون مسلمان جلدی سے واحد ہوگا تو کون سی آخر پیش ہوگی پس وہ سب مسلمان الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لیسن نمبر ٹو تک آپ نے ٹوٹل ستائیس ورڈ سیکھیں کیونکہ قرآن میں آٹھ ہزار سے زائد مرتبہ ہیں مطلب پانچ ہزار سے اوپر چلے گئے آپ تو اس کے لئے آپ کو یہ پھول پیش کیا جا رہا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے تفیق دی دو گھنٹے آپ نے صرف دیئے اور آپ نے قرآن کے آٹھ ہزار سے زائد ساڑھ آٹھ ہزار سے بھی زائد ورڈ سیکھ لئے تو ساتھ ہم وقت ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں دو تلاوت کے پانچ منٹ دیکھ کر پانچ منٹ زبانی دو پڑھنے کے کتاب سے لکھنے کے اور پریکٹس کے اور ایم پی صورتیں بڑھنی ہیں آپ جو پانچ منٹ زبانی پڑھ رہے ہیں اس کو اگر آپ روز بھی پڑھتے ہیں جو پانچ منٹ ایک بار یاد کر لیا صبح اس کو پڑھا فجر میں بھی پڑھا زہر میں بھی پڑھا اثر میں بھی پڑھا مغرب پڑھا عشاء میں بھی پڑھا تو میرا نہیں خیال کہ آپ اتنی بار اس کو سنت میں پڑھ رہے ہیں پانچ منٹ جو جتنی ایک دو لائن جتنی بھی پڑھی گئی یاد ہوئی تو وہ پانچ منٹ جو زبان نہیں پڑھا تو یاد نہیں ہو جائے گا یہ تو ہفتے کا ہوم وقت پورے کا پریکٹس چلتی جائے گی اور وہ پیج بڑھتا چلا جائے گا اور سب سے اہم اس چیز میں کہ آپ منتخب ہیں آج کی کلاس کے لئے اللہ نے آپ کو منتخب کیا تھا اور لوگوں کے نصیب میں یہ کلاس نہیں تھی تو آپ منتخب ہیں اللہ کی جو انتخاب ہے اس کو نظر انداز مت کی کلاس کہ یہ آسان ہو جائے میرے مدد فرما اس طرح اللہ سے دعا کریں اللہ کو پکار اور یہ جو ہے آپ کے پاکٹ کارڈ یہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ بڑا اہم ہے اس میں سارے ورڈز اور میننگ ہوتے ہیں اس کو روایس کیا کریں تیچر بننے کے موڈ میں بیٹھا کریں آپ لوگ ایسے بیٹھیں کہ کل میں نے پڑھانا ہے کوئی چیز بھی میرے سے اگر میں مس کر رہا ہوں یا کوئی نہیں سی مجھ آپ کو آرہی پوچھیں کل میں نے پڑھانا آگیا اس میں آپ نے جمع بنانی ہے واحد دیئے ہیں بڑی آسان آگے واؤن اور یان لگاتے جانے مومنون مومنین صالحون صالحین مشرقون مشرقین مسلم مسلمین کافرون کافرین عربی کے اردو میں عربی میں جواب دینے عربی کے عربی میں جواب دینے یہ اور یہ پارٹ بڑا آسان ہوتا یہ تھوڑا سا ٹیکنیلیٹی والا ہوتا اس میں بندہ پھاس جاتا نہ سمجھ جائے تو روی کل بھی ہوگی بندے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ساڑھے پانچ مجھے آئے گا روی کروائے گا آپ لوگ آ جائیں آپ روی کریں اس سے اور آخری پانچ منٹ میں بھی آگیا تو اس نے یہ آخر پہ کروانا ہے آپ سے پوچھے گا آپ کو نہیں آتا نہیں اگر سب کو آتا تو وہ ایک آدھا کروا دے گا اور اگر نہیں آتا تو آپ اس سے پوچھیں وہ کو سمجھائے گا یہ کیسے ہے اور موقع پر اپنی فیل کرنے کوئی چیز نہیں موسیقی